موسیقی موسیقی کلیم ٹی وی کے موجود دوستو اسلام علیکم آج ہمیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اگر آپ نیو ہیں اور ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے دریائے سندھ کے کنار روڑی میں اپنے بڑے گھر میں ساتھ بینے رہتی تھی شروع سے ہی وہ ساتھ بینے ہمیشہ پردہ کرتی تھی تاکہ کوئی مرد ان کو دیکھ نہ سکے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انتہ ہی خوبصورت تھی اس وقت کے راجہ کو ان کے خوبصورتی کے بارے میں معلوم ہوا اور راجہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ان ساتھ بینوں کو سامنے لائے جائے جب ان ساتھ بینوں کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوفصدہ ہوئی اور انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر دی کہ ہم اس راجہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ہم نے اپنے نفس کو گیر مرد کے لگاہ سے بچایا ہے اور ہم ان سب چیزوں سے مقدس ہیں اور پھر اچانک زمین کے بڑے پیمانے نیچے کی طرف مر گئے اور وہ ساتھ بینیں گائب ہو گئی یا فوت ہو گئی کوئی نہیں جانتا ہے کہ زمین کا روح کس طرح ہوا اور اچانک وہ بینیں گائب ہو گئی جب راجہ کے ذریعے بھیجے گئے لوگ وہاں پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کوئی گھر نہیں تھا اور نہ ہی وہ ساتھ بینیں موجود تھی میر ابو القاسم نے ان سات بینوں کی قبر کو اسی جگہ پر تعمیر کرنے کا حکم دیا مکلی پہاڑی قبرستان میں ہونے والے مواد کی طرح یہ مواد استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح ان قبروں پر قرآنی آیات بھی لکھی گئی ہیں نیلے رنگ کا سنگ مرمر زیادہ تر سندھ میں استعمال ہوتا ہے اور اسے سندھی ثقافت کی علامت کہا جادہ ہے اس کے علاوہ قبر کے دوسری طرف رنگ برنگ کم رہے تھے جو ہما وقت بند رہتے ہیں وہ ان سات بینوں کی رائشگاہ تھی اگرچہ یہ جگہ زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن دریائے سندھ نے اسے بہت خوبصورت اور امن بنایا ہے میر قاسم چاہتے تھے کہ قبر کو قاسم پاری کے نام سے جانا جائے لیکن یہ ممکن نہیں تھا لیکن اسے ستن جواستان کے نام سے جانا جاتا ہے جو ابھی تک اسی نام سے جانا جاتا ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک وارس اپ اور فیس بوک پر شیئر کریں